اسلام علیکم میں ہوں محمد رضوان آپ دیکھ رہے ہیں ریزوکس چینل آج ہم آپ کو یہ جسٹریپیوٹر کا پوائنٹ لگانے کا طریقہ دکھائیں گے سب سے پہلے کپ کھول کے یہ اس لوکیشن میں پوائنٹ آتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں تو اس کے یہ بس دو ہی پیچ میں نے لوز کرنے یہ نیو لگا ہوا ہے بس اس کی ایجسمنٹ میں تھوڑے سی پرابلم ہمارے تھی تو یہ کیسے سیٹ ہوتا ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا طریقہ انشاءاللہ ان کو تھوڑا تھوڑا لوز کر لیں گے پیچوں کو دونوں کو ٹھیک ہے اور پھر ہلکا سا واپس تھوڑا تھوڑا بٹھا دیں گے پیچ کو کہ جیسے ایجسمنٹ جہاں پہ ہم روکیں وہ ہی پہ یہ روک جائے اب یہ جو دو کونے اس کے ڈوٹ بنے ہوئے اس سے لگا کے پیچکس سے ہلکا سا اس کا موں نہ کھول دوں گا ٹھیک ہے دیسٹریپیوٹر کی یہ والی لوکیشن ہے یہ دیکھیں بالکل اس جگہ پہ آیا گا یہ یہ دیکھیں یہ اتنا سا گیپ میں نے اس پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے سمپل سا چیک کرنے کا کہ آپ نے کتنا گیپ رکھنا ہے جس کے اندر یہ پلگ آتا ہے یہ اس کا یہ کور ہے اس کو آپ اس کے اندر گیپ کے اندر لگائیں گے اگر ہلکا ہلکا سا اسے جام جام سا اوپر نیچے ہو رہا ہے تو مطلب یہ صحیح ہے بالکل جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو ابھی मینے گنیشن سوچ Town کروں گا دیکھوں گا کس سے Currant صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں صحیح کراس ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو یہ پیچکس لگا کے دکھوں گا اگنیشن سے چون کرنا ہے یہ ابھی دیکھنا اس کے بیچ کے اندر جو گیا پہ اس کے اندر یہ پیچکس لگانا ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پیچکس آپ کے ہاتھ میں لوہے والا پیچھے نہیں پیچھے سربڑ والا ہو تو یہ دیکھیں یہ کیسے سپارک کر رہا ہے یعنی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے پوائنٹ تو یہ اس کا جگہ ہے بالکل لگانے سے پہلے اس کا یہ ایریہ بھی ہم نے چیک کر لینا ہوتا ہے کہ بالکل یہ صحیح جگہ ہے اس کی دیسٹرویٹر کا کیپ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا تو انجن کا یہ جو ٹاپ کرتے ہیں 3F انجن کا اس کا لوکیشن یہ یہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس کی لوکیشن آتا ہے یہ یہاں پہ دیکھیں اس کا یہ ڈوٹ آ رہا ہے یہ ایک یہ نوکیلی سے یہ ایک راڈ نکلی ہوئی ہے اس کے سامنے یہ آتا ہے بالکل اس کا ٹاپ کا پسٹن اور نمبر ون ادھر آتا ہے ابھی دوبارہ ہم اس کو واپس ریپلیس کر رہیں گے اور لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بھی لگانے کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے اپنی جگہ پہ یہ بالکل فٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی ہم اس کو یہ اوپر والا اس کا یہ مین پوائنٹ لگا دیں گے جس سے یہ کرنٹ سب پلگوں تک جاتا ہے تو لاشٹ میں اس کا کور ابھی ہم فٹنگ کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو گاڑی سٹارٹ کر کے اور ہم چیک کریں گے کہ یہ کیسے آگئے گاڑی اس مرڈل میں پلگ اس نمبر کے آتے ہیں یہ 3F اور 2F انجن جو بھی ہوتے ہیں یہ پرانے والے ٹویٹا لینڈ کروزر میں آتے ہیں یہ والے انجن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے گاڑی کو الحمدللہ لگ رہا ہے گاڑی بلکل صحیح ہے انشاءاللہ بلکل پوائنٹ کی سیٹنگ بلکل زبرز کی ہے یہ دیکھیں گاڑی کا سونڈ بھی اور گاڑی ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ پڑی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں یہاں گاڑی کا سوچا ہے